ایڈیشن آف ہائیڈروجن ان الکین آج ہم سٹڈی کریں گے کہ الکین میں جب ہم ہائیڈروجن کی ایڈیشن کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجینیشن ہائیڈروجینیشن یعنی اس پراسس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ملیکیول جو ہے ہائیڈروجن کا ٹھیک ہے وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں کس میں جی الکین میں تو ہم لکھ لیں گے ہائیڈروجینیشن یعنی میں یہاں پہ اگر آپ کو دیکھاؤں تو اس طرح سے کہ یعنی یہ ہمارے پاس اگر یہ ایتین ہے یعنی جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے سب سے سمپلیسٹ الکین ہے اور یہ جو لائنز ہیں یعنی یہاں پہ کوئی ہائیڈوجن اٹیچ ہے ان کے ساتھ ہائیڈوجن اٹیچ ہے اور پلس یہاں پہ میں لکھ لوں گا ایچ ٹو ہائیڈوجن کا ایک مالیکیول ہم ایڈ کریں گے اس میں تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہائیڈوجنیشن ہے اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا اب یہ اس کی انسیچوریشن ختم ہو جائے گی اور یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن بن جائے گا اور ہائیڈرو کاربن ہم کسے کہتے ہیں کہ کاربن اور ہائیڈوجن کا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہائیڈوجن آ جائے گا اسی طرح یہ یہ اور یہاں پہ بھی یعنی یہاں پہ آپ سپوس کر لیں کہ یہاں پہ بھی کیا ہے ہائیڈروجن ہے بلکہ میں یہاں لکھ بھی لیتا ہوں کہ یہ ہائیڈروجن ہے یہاں پہ اسی طرح سے یعنی اب کیا ہو گیا انسچوریشن ختم ہو گئی الکین کی اور الکین کنورٹ ہو گیا کس میں الکین میں اور یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ایتھین مگر یہ جو رییکشن ہے اس میں صرف ہم ڈریکٹلی ہائیڈروجن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے اس میں انلی ہائیڈروجن کو ہم ایتھین سے ڈریکٹلی رییکٹ نہیں کروا سکتے بلکہ اس کے لئے ہمیں ایک کٹیلسٹ چاہیے ہوتا ہے یعنی ہم یہاں پہ کیا یوز کرتے ہیں کوئی بھی کٹیلسٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کٹیلسٹ کی بھی ہم بات کریں گے کہ کٹیلسٹ یہاں پہ کان سے کٹیلسٹ ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس رییکشن میں ہیلپ کرتے ہیں نارملی جو پریشر ہوتا ہے وہ ون اٹماسفیر ہوتا ہے مگر یہاں پہ جو ہم پریشر دیتے ہیں وہ ون ٹو فائیو اٹماسفیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مادریٹ پریشر ہے تو ہم نے کٹیلسٹ بھی یوز کیا ہے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کٹیلائٹک ہائیڈروجینیشن ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا کہ اس پروسسس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی کٹیلائٹک کٹیلائٹک ہائیڈروجینیشن یعنی کٹیلسٹ کی موجودگی میں ہائیڈروجین کی ہم نے ایڈیشن کی ہے کس میں جی الکین میں اچھا اس میں ہم جو کٹیلسٹ یوز کرتے ہیں وہ کان سے کٹیلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ ہم جو ہے پلیٹینیوم یوز کرتے ہیں جس کے لئے لکھوں گا پی ڈی ٹھیک ہے چونکہ یہ جو رییکشن ہوتا ہے یہ اگزو تھرمک رییکشن ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کٹیلسٹ کے بغیر نہیں ہوتا اگر ہم اس کو 200 دگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر بھی دیں تو پھر بھی یہ ویڈاوٹ کٹیلسٹ یہ رییکشن نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکٹیویشن انرجی ہے ٹھیک ہے انرجی اف ایکٹیویشن جو ہے रییکشن کی وہ بہت ہائی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہائیڈوجن کی ڈسوسیشن انرجی ہے ایچ ٹو کی جو ڈسوسیشن انرجی ہے یہاں پہ میں لکھوں گا ڈی آئی ڈی 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 آئی ڈی ڈی آئی ڈی ڈی ڈ ڈسوسیشن انرجی وہ کیا ہے جی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 435 کلو جول مول پر مول یہ اس کی ڈسوسیشن انرجی ہے یعنی اتنی انرجی چاہیے ہائیڈوجن کے ایک مالیکیول کو کہ وہ ٹوٹ جائے دو ہائیڈوجن ایٹم میں تو کیٹلیسٹ کیا کر دیتا ہے کیٹلیسٹ جو ہے یہاں پہ جو ہے لور کر دیتا ہے کہ اس کو انرجی آف ایکٹیویشن کو جیسے ہی ایکٹیویشن انرجی کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رییکشن جو ہے روم ٹیمپریجر پہ بھی پروسیڈ ہو جاتا ہے تو جو کیٹلیسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رییکشن کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے اور خود جو ہے وہ رییکشن میں حصہ نہیں لیتا اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے بات کی پلیٹینیوم نکل اور پلیڈیوم جو ہے ہم کیٹلیسٹ یوز کرتے ہیں جو نکل ہوتا ہے اگر میں سپیشلی نکل کی بات کروں تو نکل جو ہے اس میں کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں کہ فائنلی ڈیوائڈڈ فارم میں ہم نکل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاورڈڈ فارم میں یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تو انکریز دس سرفیس ہے ریا میں اگر یہاں لکھوں فائنلی فائنلی ڈیوائڈڈ فارم فائنلی ڈیوائڈڈ فارم میں ہم نکل کو یوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ فاردس سرفیس ہے ریا لارج سرفیس ہے ریا کہ ہم رییکشن میں جو کیٹالسٹ ہے اس میں جو رییکٹنٹ ہیں ان کے لیے جو لارج سرفیسریہ پروائیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو آئیڈوجن جو رییکٹنٹ ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ایڈزارب ہو جاتا ہے اس ان میٹل پہ جیسے اگر پلیٹینیوم کو ہم یوز کرتے ہیں تو پلیٹینیوم کی سرفیس پر ایڈزارب ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا کرے گا پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ رییکٹ کر جائے گا ایتھین کے ساتھ اور کیا بن جائے گا یعنی ایتھین کو ایتھین میں کنورٹ کر دے گا اور ایتھین میں کیا ہو جائے گی یعنی اس کی ہائیڈوجینیشن ہو جائے گی ایڈیشن ہو جائے گی ہائیڈوجین کی تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نکل کو ہم فائنل ڈیوائیڈ فارم میں کیوں لیتے ہیں to provide a large surface to provide a large surface area صحیح ہو گیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نکل کو ہم ایک اور جو ہے وہ پراسس کے تحت بھی ہم یہاں پہ use کرتے ہیں یعنی specially active فارم جو ہوتی ہے نکل کی وہ prepare کی جاتی ہے اور وہ کس طرح سے prepare کی جاتی ہے کہ نکل aluminium کا جو ally ہوتا ہے یعنی نکل اور aluminium کا جو ally ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رین نکل اس کو ہم جو ہے react کرواتے ہیں کس کے ساتھ sodium hydroxide کے ساتھ sodium hydroxide اور اس کو ہم کہتے ہیں caustic soda تو sodium hydroxide کیا کرتا ہے کہ یہ aluminium کو dissolve کر دیتا ہے اور finally divided جو نکل ہے اس کو جو ہے وہ لے آتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا نکل جو ہے finally divided یا porous form میں جو نکل ہے وہ آ جائے گا اور جو ہے باقی کیا آ جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس sodium aluminium oxide Naalo2 یہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی hydrogen gas جو ہے یہاں پہ release ہوگی H2 hydrogen gas تو اس ایکوئین کو اگر ہم یہاں پہ balance کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے balance کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 3 by 2 لگا لیں گے یہ ایکوئین جو ہے وہ balance ہو جائے گی تو اب یہ جو نکل ہے سپیشلی جو prepare کیا گیا ہے پورس نکل ہمارے پاس آ جائے گا اس کو ہم ایزا catalyst کے طور پر use کریں گے اور جو سپیشلی prepare nickel catalyst اس کو ہم کہتے ہیں رینی نکل اس کو ہم کیا کہتے ہیں رینی نکل اور رینی جو ہے ایک scientist تھے یا کہیں کہ ایک chemist تھے ٹھیک ہے رینی نکل ان کے نام پہ انہوں نے اس کو first time جو ہے develop کیا تھا ان کے نام پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے رینی نکل ہے اس کی اگر ہم یہاں پہ example دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی example یہاں پہ کیا آ جائے گی جی میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ ایک hydrocarbon chain لکھ لوں گا جیسے CH3 CH CH3 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک الکین ہے CH2 اور اس کو ہم کہتے کیا ہیں اس کا اگر ہم نام دیں تو position 1 پہ double burn ہے position 2 پہ کیا ہے جی ہمارے پاس position 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے methyl group ٹھیک ہے یا بلکہ میں اس کو ذرا اور جو ہے الگ طریقے سے اگر لکھوں تو اس کو میں اس طرح سے بھی تو لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ایک اور carbon جو ہے میں اگر لگا دیتا ہوں تو CH sorry CH into double burn CH2 تو اب carbon position number 1 پہ double burn ہے 2 اور 3 پہ جو ہے چین ہے یعنی ایک hydrocarbon sorry substituent لگا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں کہہ دوں گا کہ 3 methyl 3 methyl اور total کتنے carbon ہے 1 2 3 4 ٹھیک ہے longest carbon chain جو continuous chain ہے وہ 4 carbon پہ مستمیل ہے اور position number 1 پہ double burn ہے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا butane ٹھیک ہے چار carbon ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھ لوں گا butane چونکہ double burn بھی ہے تو یہ میں نے یہاں لکھ لیا تو یہاں پہ ہم جو catalyst use کریں گے وہ کانسا use کریں گے جی وہ ہم یہاں پہ nickel use کریں گے nickel ٹھیک ہے اور ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم hydrogenation کرنے جا رہے ہیں ہم hydrogen کو add کرنے جا رہے ہیں جی کس میں H2 hydrogen کو add کرنے جا رہے ہیں الکین میں تو اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا hydrogenation ہوگی ٹھیک ہے یعنی addition ہوگی hydrogen کی اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ یہ unsaturated سے اب saturated compound بن جائے گا یعنی الکین بن جائے گا اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا CH اسی طرح سے CH2 اور پھر CH3 ISO ISO پینٹین کہتے ہیں ہم اس کا نام لکھ لیتے ہیں ISO پینٹین یہ کیا ہے جی ISO پینٹین تو اس طرح سے ہم اس کے مطلق مزید بھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ hydrogenation کیا ہوتا ہے کہ addition of hydrogen in unsaturated compound like الکین ٹھیک ہے اور یہ کس کی موجودگی میں ہوتی ہے in the presence of catalyst اور جہاں پہ جو ہم atmospheric pressure use کرتے ہیں وہ moderate pressure use کرتے ہیں یعنی nickel platinum use کرتے ہیں ٹھیک ہے nickel جو ہے وہ special form میں prepare کیا جاتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں رینی نیکل اور اس کا بھی میں نے آپ کو process بتایا کہ جو aluminum ally ہوتا ہے اس کو ہم caustic sodamen dissolve کرتے ہیں تو ہمارے پاس porous form میں nickel آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رینی نیکل